بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک کلو چاولوں کی ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چاولوں کے میں نے پہلے ہاف کک کر لیا ہوا ہے زیادہ میں نے انہیں ککنے کیا ہوا یعنی کہ ایک کنی میں نے ان کی رکھ لی بھی ہے باقی اس کے علاوہ دودھ ہے جس کا میں شیرہ بناوں گی اور یہ چینی ہے میں یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ چینی کا مگرمنٹ آپ نے کیسے کرنا ہے جتنے چاول ہوں تو آپ اسی طریقے سے چینی ڈالیں گے یعنی کہ تھوڑی سی کم ڈالیں گے میں آپ کو سیدھے الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ اگر ہم ایک کلو چاول لیں گے تو اس میں تقریباً تین پاو جو چینی ہیں یہ اس میں چاولوں میں ڈالیں گی اور بلکل پرفیکٹ چینی ہوگی میٹھا ہوگا اگر کسی کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ جتنے چاول ہوں گی بلکل اسی مقدار میں آپ چینی بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ایک کب یہاں پہ گھی اور یہ میں نے کلر رکھے میں فوڈ کلر ان میں یہ کلر ہے ایک میرون کلر ہے اور ایک ازردہ کلر ہے اور ایک گرین کلر ہے اور یہ چاول لائدہ سے میں نے نکال کر رکھ لئے تھے یہ میں آپ کو بتاتی ہی ہوں کہ یہ میں نے کیوں لائدہ سے نکال لیا ہے اس کے علاوہ یہ کچھ نرس ہیں جن میں بادام ہے کاجو ہے پستہ ہے آپ کو جو بھی نرس پسند ہو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ساتھی جی تو سب سے پہلے میں جو ڈرائی فیوٹ آپ کو دکھائے ہیں وہ تھوڑا سے میں گھی ڈال کے تو میں اسے ہلکا سے روشٹ کر لوں گی بہت مزے کا انشاءاللہ اللہ متنجن تیار ہوگا جو لوگ کہتے ہیں کہ متنجن میں کلر جو ہیں یہ کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں کچھ کم رہ جاتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں کلر زیادہ اور کم ہو جاتے ہیں آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ بلکل کلر بھی پرفیکٹ آئیں گے اور جو کلر ہمیں چاہیے ہوں گے نہ زیادہ کلر ہوگا اور نہ کم کلر ہوں گے تو اس کے علاوہ جو میرے چینل پر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل فری رانا کوکنگ کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اگر آپ تو میری بنائی ہوئی کوئی بھی ریسیپی پسند آتی ہے تو بطام اور کاجو روز ہو چکے ہیں ہمیں چولہ بند کر کے تو انہیں نکال لیتی ہوں یہ جو کلر میں نے آپ کو دکھائے تھے تو اب میں اس میں شامل کروں گی دودھ بلکل تھوڑا تھوڑا یہ جب کچھ لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ کلر زیادہ آجاتا ہے کم آجاتا ہے بلکل بھی آپ میری بھلی ریسیپی کو فالو کیجئے گا تو الحمدللہ سے بلکل بھی جو کلر ہے کوئی بھی وہ زیادہ نہیں ہوگا اچھا جی آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ ایک کلر کو جب آپ نے مکس کرنا ہے تو اس کا چمچ جو ہے آپ نے دوسرے کلر میں نہیں شامل کرنا یہ دیکھیں یہ میں نے ساتھ پانی رکھ لیا ہوا ہے چمچ کو اچھے طریقے سے واش کر کے تو پھر ہم نے مکس کرنا ہے یا آپ سپر سے بھی چمچ آپ لے لیں علیہ دلہ چمچ سے آپ نے مکس کرنا ہے سب کلر کو کلر ہماری ہو گئے ہیں مکس اب میں نے کیا کہنا ہے جو میں نے آپ کو چاول دکھا رہے تھے علیہ دلہ سے میں نے پہلے نکال کر رکھ لیے ہوئے تھے اب یہ دو دو چمچ جو ہیں یہ چاول جو ہیں میں ان میں شامل کروں گی جو کلر میں نے مکس کی ہیں بسم اللہ رحمہ 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 اس طریقے سے آپ کریں گے تو بلکل بھی جو کلر ہیں چاولوں میں بلکل مناسب کلر رہیں گے کوئی زیادہ کلر یا کام کلر نہیں ہوگا اب ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اچھا جی اب میں نے پتیلے کو چڑھا دیا جس میں میں نے چاول بنانے ہیں تو چولہ میں نے جلا دیا ہوئے اب سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ گھی کا تھوڑا سے میں نے رکھ لیا ہے کہ میں یہ تھوڑا سے زیادہ لگ رہا تھا اب یہ بنانے لگیں ہم چاشنی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جب بھی یہ آپ مطنجن بنائیں تو آپ نے ایک کنی چاولوں کی رکھ لینی ہے پھول آپ نے کوک نہیں کرنے کیونکہ چاشنی میں بھی جب ہم ڈالتے ہیں دودھ وغیرہ یا پانی تو وہ پھر جو کسر رہ جاتی ہے چاولوں میں وہ پوری ہو جاتی ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون الچی پورڈر سابت الچی کے دانے جو ہیں وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائز ہے اب ساتھ اس میں میں ڈال دوں گی چینی بسم اللہ رحمہ 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 میں ایک کلو چاولوں کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے چینی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے یعنی کہ ایک کلو میں میں تین پہ چینی ستمال کر رہی ہوں اور ساتھ اس میں میں ڈال دوں گی ایک گلاس دودھ بسم اللہ رحمہ رحمہ بسم اللہ رحمہ اچھا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے جو چینی ہے یہ اچھے طریقے سے حالو ہو گئی ہے دودھ میں اب میں نے کیا کرنا ہے چولے کو میں نے تھوڑا سا شروع کر دینا ہے اور میں نے احتیاس اس میں چامل شامل کر دینا ہے بہت ایزی اور بہت زلدی بن جاتا ہے بسم اللہ رحمہ رحمہ بہت زنین اچھے سے مکس کر لیں جیسے ہم دیکھیں گے تھوڑا سا پانیس کا ڈرائے ہو گیا ہے یعنی کہ جو میں نے ٹودھ شامل کیا تھا تو ہم اس میں نڈس جو ہیں وہ شامل کر دیں گے اچھا جی اب اس میں میں ڈال دوں گی نڈس اچھا سے کر لیتے ہیں میک سی لیں اچھا جی نڈس کے میں نے شامل کر لی گیا اب جو میں نے آپ کو کلر والے چاوال دکھائے تھے اب میں بلکل ایک جگہ پر ان کو ڈالتی جاؤں گی آج کو بلکل میں سلو کر دیتی ہوں کیونکہ اب میں نے چھت ڈال لگوانا ہے ایک سائیڈ پر یہ کلر لگا لیتے ہیں اور ایک سائیڈ پر گین والا اور یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو میں نے اس میں ڈال لے ہیں ابھی دم کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ میں نے کچھ اشرفیں ہیں اور یہ چھوٹے والے چمچم ہیں اور برفی ہیں تھوڑی سی تو یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور زبردست قسم کے ہمارے جو متنجہ ہیں وہ بلکل تیار ہو جائیں گے اب تقریباً اسے پانچ منٹ کے لیے میں دم لگا دیتی ہوں اچھا جی میں نے دم سے ہٹا لیے چاوڑن نیچے میں نے تو آ لیا تھے بسم اللہ رحمہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم اچھے سے انہیں مام چاولوں کے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کیا سے زبردست قسم کا کلر آیا ہے کوئی زیادہ کلر نہیں ہے بلکل پرفیکٹ کلر جو ہوتا ہے سارے چاولوں میں یہ کلر ہمارا آ گیا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اسی ریسیپی کو فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو جو متنجن ہے بہت زبردست بنے گا انشاءاللہ اچھے اچھے سے کومنٹس کیا کریں یہ دیکھیں چاول بھی ماشاءاللہ ہمارے کیسے کھلے کھلے چاول ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ کلر دیکھنے ذرا ہر چاول میں کلر آیا ہوا ہے وائٹ کلر بھی گرین کلر بھی یلو کلر جو ہم نے ڈالا ہے فوڈ کلر میرون کلر یہ سارے کلر جو ہیں یہ الحمدللہ سے سارے چاولوں میں آ چکے ہیں جس طریقے کا ہمیں کلر چاہیے اور جیسا ہمیں تنجخ ہونا چاہیے ویسا ہی الحمدللہ سے بنا ہے خوشبو بہت ہی زیادہ مزے کی آ رہی ہے اب اس میں میں ساتھ جو ہے یہ اشرفیاں شامل کر دوں گی اور یہ تھوڑی سی میرے پاس برفی بھی تھی یہ بھی آپ کے اپنی شوائز اگر آپ نہیں بھی چامل کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں اب میں اسے ڈش آٹ کر لیتی ہوں جی تو الحمدللہ یہ دیکھیں زیادہ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ کتنا زبردست قسم کا ہمارا متنجن تیار ہو چکا ہے اور آپ چاول بھی چیک کریں کھڑے کھڑے بلکل چاول بنے ہیں اور دیکھیں ماشاء اللہ سے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے ضرور آپ اس ریسی بھی کو ٹرائے کیجئے گا اور امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسی بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل فریدانا ککن کو سبسکرائب کریں کنیوسی نہ کیا کریں اور اسی ریسی بھی سے بنائیں اور پھر مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا تو ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ ساتھ اپنے بڑوں کا اپنے بچوں کا خاص خیال کریں تو ہمیشہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ